آج میں نے درس دینا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں میں ان کی شہادت کے دن گزر رہے ہیں کال ان کی شہادت تھی 25 محرم کو 25 محرم کو ہنجی امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت تھی ہمارے چوتھے امام کا نام کیا ہے امام علی زین العابدین امام علی زین العابدین علیہ السلام آپ کا اصل نام تو ہے علی زین العابدین آپ کا ہے لقب آپ بیٹے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ٹھیک ہے نا امام علی زین العابدین علیہ السلام صرف یہ ہمارے میں زیادہ تر بتایا جاتا ہے کہ بیٹا وہ ہمیشہ روتے رہتے تھے ہر وقت ہر بات پہ جب کھانا پیش ہوتا تو روتے تھے جب پانی پیش سامنے آتا تو روتے یہی زیادہ تر تعرف ہوتا ہے کچھ کئی کئی بندے سارے نہیں اور بھی ہونا چاہیے نا وہ سید ساجدین تھے وہ بہت زیادہ سجدے کرتے تھے وہ رات کو اٹھ کے غریبوں کی کس طرح مدد کرتے تھے غریبوں کے ساتھ ان کا کیا برطا ہوتا تھا عبادت کس طرح کرتے تھے دعائیں کس طرح پڑتے تھے ہنجی دنیا کے ساتھ لا تعلقی یعنی دنیا کے ساتھ اسے دوبچ کے بندہ رہے وہ کیسے بتارے ہمیں سمجھاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ امام سین علیہ السلام کی مظلومیت پہ اور اہل بیعت پر جو ظلم ہوئے ان کو بھی یاد کر کے روتے تھے تو ساتھ بتاتے تھے کہ میرے بابا کا مقصد کیا تھا کیا بتاتے تھے کہ میرے بابا کیا تھا میں آپ کو ایک بات یاد کروا ہوں مثال کے طور پر میں نے پچھلے سے پچھلے آپ کو بتایا تھا نا یہ بات آپ یاد کر لیں کہ جو شخص حسینی کام نہ کرے اور یزیزی کام نہ چھوڑے تو اسے ماتمداری اور مجلسے فائدہ نہیں دیں گی کیا کہا ہے میں نے جو شخص حسینی کام نہ کرے نہ چھوڑے اور اسے مجلسے ہاں مجلس کا مقصد ماتمداری کا مقصد ان نوہ خانی کا مقصد انسان کے اندر سے روح یزیدی مٹ جا ہے مظلوم سے پیدا الفت ہو اور روح یزیدی مٹ جا اس واسطے تیرے درد بھرے حالات سنائے جاتے یہ نوہ ہے تو ہمارا ماتم کا مجلس کا عزداری کا مقصد اہم یہی ہے کہ لوگ یعنی دنیا سے ظلم خرابیاں یزیدی کام ختم ہو جائیں اور حسینی فکر حسینی اخلاق حسینی کردار حسینی اچھائیں انسان کے اندر لوگوں میں آ جائیں حسینی کام نہ کریں ساری رات مجلس ہے بہت اچھی چالیں کرتر کریں مجلس کریں رویں خوب رویں صبح کی نماز ہے وہ نہیں پڑھ رہے وہ اس چھوڑ دیے جو کہ فریضہ واجب ہے صبح کی نماز مجلس گئی پرواہی نہیں ہے تو یہ امام سین کی مجلس ساری رات کی ہے تو کیا مزہ آیا ٹھیک ہے نا بیٹا اسی طرح اگر کوئی شخص ساری رات عبادت کرتا رہے نا نماز پڑھتا رہے صبح کی دو رکعت واجب وہ نہ پڑے اس کو ساری رات امام کہتے کوئی فائدہ نہیں ملے گا جتنے صبح کو پتہ تھا میری صبح کی قضاء ہو جائے گی اگر میں ساری رات مستعب نماز پڑھو گا آج میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے امام ذہن و لابدین ہمارے اماموں نے یہ غم اٹھائے یہ تکلیفیں اٹھائیں یہ مشکلات دے کے صرف اور صرف لوگوں تک صحیح دین پہنچے لوگ اللہ کی صحیح طریقے مانیں دین کو صحیح طریقے سے اپنائیں اچھی چیز کو رسپیکٹ کریں اچھے بندے کی رسپیکٹ کریں اچھے راستے کو چنیں ہمارے اماموں نے کس لئے یہ تکلیف اٹھائیں ہیں لوگ صحیح راستے کو چنیں میرے طرف توجہ دیں ہمارے اماموں نے صرف اس لئے میں نے بتایا تھا نا کہ اس لئے نہیں اٹھائیں اتنی تکلیفیں کہ بس ہمیں یاد کر کے روتے رہیں میں نے بتایا تھا نا کہ ان کا یہ نیت ہی نہیں تھی ان کا کوئی یہ ارادہ نہیں تھا یہ کوئی مقصد تو بعد کی بات ہے کہ ہم ان کے یہ ماتم کرتے ہیں یا مجلسے کرتے ہیں تو وہ بھی اس لئے کہ ہم ان کے مقصد کو اپنائیں ان کے مقصد کو اپنائیں ہمارے اندر سے یزیدی کام کیا ہو جائیں ہتم ہو جائیں اور حسینی کام ہم کریں بجال آئیں ٹھیک ہے نا اور اگر ہم حسینی کام نہ کریں یزیدی کام نہ چھوڑیں تو ہمیں ماتمداری ہیں اور مجلسے ازا کوئی ثواب اور فائدہ یزیدی کام ہم چھوڑیں نا گالیاں بقواسیں بدتمیزیاں ہنجی خرد چیزیں ظلم زیادتیں یہ نہ چھوڑ تو آج میں بتانا چاہتا تھا امام زین العابدین ہمارے جہاں امام سین کے اپنے بابا کی مظلمت پر روتے تھے میرے طرف توجہ دیں وہاں پر عبادت اتنی کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ عزت نام ملا ہے زین العابدین سید ساجدین یعنی سجدے کرنے والوں کے سردار زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت قیامت والے دن ہوگا نہ جب قیامت کا دن ہوگا تمام نبی ہوں گے رسول ہوں گے نبی ہوں گے امام ہوں گے وسیع ہوں گے تمام لوگ اٹھائے جائیں گے کہا جائے گا عین الزین العابدین زین العابدین کہاں ہیں تو امام زین العابدین علیہ السلام سامنے آ جائیں گے تو دیکھیں سارے اب عبادت گزار نبی رسول امام سب ہوں گے لیکن ان سب کی زینت کون ہے ہمارے زین العبدین ہیں بشک رسول اللہ کی عبادت اپنے مقام پہ مولا علی کی عبادت اپنے مقام پہ لیکن یہ عزت بھی کس کو دی ہے کس نے دی ان کو اللہ نے ان کو دی امام علی زین العبدین کو ٹھیک ہے نا تو ہم عبادت کس طرح وہ پتہ کس طرح عبادت کرتے تھے وہ اتنی عبادت کرتے تھے اتنے عبادت کرتے ہر روز ایک ہزار رکات نماز پڑتے تھے ہر روز ایک ہزار رکات نماز واجب کے علاوہ واجب کتنی ہے سیونٹی رکات سترہ رکات ہے نا اور ون تھاؤزنڈ اس کے علاوہ ون تھاؤزنڈ یعنی ایک ہزار رکات روزانہ پڑتے تھے اتنے سجدے کرتے تھے اتنے کہ ان کے متھوں پہ یہاں پیشانی پہ گھٹے پڑ جاتے تھے موٹے موٹے پھر وہ اسے کارتے تھے میری طرح توجہ دیں بھری بات ہے میں اماموں کی باتیں بتا رہا ہوں اب وہ اتنی عبادت اتنے صدی کرتے تھے ایک دفعہ نماز پڑ رہے تھے آپ کے گھر کو آگ لگ گئی عورتوں نے آپ کے گھر کے نوکروں نے غلاموں نے اس کو کہتے ہیں شور مچا دیا آقا جلتی نماز ختم کیجئے آقا جلتی کیجئے گھر میں آگ لگ گئی مولا جلتی کیجئے امام اپنے نماز میں مصروف نماز ختم کی تو عورتیں آپ کی گھر کی غلاموں نے عورتوں نے کہا آقا آپ نے اتنی دیر کر دی پتہ نہیں چلا ہم آپ کو نماز میں کہتے رہے آقا جلتی کیجئے جلتی کیجئے اب تو آگ بھی بجا دی تو آپ نے پتہ کیا جواب دیا آپ نے کہا میرے سامنے جہنم کی آگ جار رہی تھی میرے آگ سامنے آخرت کی آگ تھی اور تم مجھے دنیا کی آگ مجھے بتا رہے تھے اگر میں دنیا کی آگ کو دیکھتا تو پھر میں آخرت کی آگ سے غافل ہو جاتا دیکھیں اس طرح کا اور باقیہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کونے میں گر جاتے ہیں گھر کے اندر کونوں ہوتا ہے دور وہ شور مچا دیتے ہیں آپ کے غلام اور کوچھ عورتیں مولا جلتی کیجئے بچہ کونے میں گر گیا مولا جلتی کیجئے بچہ کونے میں گر گیا امام نماز بھی ہے جب نماز ختم کرتے ہیں کونے کی طرف جاتے ہیں آتے ہیں آہ میں بیٹا باقری میری طرف آ جائی ہے امام محمد باقر علیہ السلام موجزانت طور پر اللہ کی طرف سے یہ کرامت اور موجزہ ہوتا ہے وہ بچے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ امام محمد باقر علیہ السلام اوپر پانی کے آ جاتے ہیں کہتے ہیں میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھا یعنی نماز اس طرح کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ وَلَا تُلْحِکم لَا تُلْحِقُ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ ہاں جی ان ذکر اللہ اللہ کہہ رہا ہے امان والا تمہیں مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے ہاں عبادت میں مصروف ہوتے تھے عمریں بھی بہت سارے کیا تھے حج کرنے کی اتنی فضیلتیں ہمارے امام حسن علیہ السلام نے پچیس حج کیے ٹوئنٹی فائو ہاں جی اور ہمارے امام سین علیہ السلام امام نے پچیس حج کیے امام زین العابدین نے کتنے حج کیے بیس حج اس لئے ہر سال چاہتے تھے حج کریں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ دوسری چیز ہمارے امام کو تھوڑ تھوڑی بتا رہا ہوں غریبوں سے اتنی محبت ہوتی تھی رات کو اٹھ کے جہاں عبادت کرتے تھے ایک حصہ رکھتے تھے کہ اس میں میں نے چھپ کے جانا ہے غریبوں کی ہیلپ کرنی ہے مدد کرنی ہے کچھ پیسے یا کچھ گندم یا کچھ جاؤ اس طرح سے کوئی چیزیں اپنے جاؤ ہوتی ہے گندم کی طرح آٹا جس کا بنتا ہے تھیکھنے نا وہ بھی ایک ہوتی ہے تو اس کو امام اٹھاتے تھے اپنی کندوں پہ چاند یعنی بوری ہے تھوڑی آپ لے جاتے تھے اور دروازہ کھٹ کھٹ آتے یا ان کے دروازے کے اوپر رکھتے اور وہ آتا وہ لے جاتا تھا امام اپنا مو بھی چھپا کے رکھتے تھے بھئی اس غریب کو پتہ بھی نہ چلے یہ کون دے گیا ہے غریبوں کی مدد کرتے تھے اتنے خوش ہوتے تھے اتنے خوش ہوتے تھے جب کسی غریب کی مدد کرتے تھے اس کو پیسے دیتے تھے اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو بہت چوم لیتے تھے آپ سے پوچھا گیا مولا یہ آپ کیوں کرتے ہیں امام احمد باکر علیہ السلام نے پوچھا بابا آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا جب یہ پیسہ کسی غریب کی ہاتھ میں دیتے ہیں تو ہمارے نانا نے فرمایا رسول اللہ نے یہ جب ہم کسی غریب کو کسی ضرورت مند کو دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اس غریب کو نہیں دے رہتے ہیں بلکہ ہم اللہ کے ہاتھ میں دے رہتے ہیں کس کو دے رہتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں دے رہتے ہیں اور جب اللہ کے ہاتھ میں کوئی جیس دیتے ہیں تو اس لئے پھر اس کو میں چومتا ہوں کہ اللہ نے یہ میری ہاتھ کو عزت دی ہے کہ میں دوسروں کو دینے والا بنایا ہوں دوسروں کو اللہ تعالیٰ دعا مانگیں اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے قسم کی نہیں ادا اللہ کے یعنی ایک تشبیح مثال دی ہے امام نے یعنی ایک کہا ہے نا امام نے جیسے قرآن کہہ رہا ہے تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے اب اللہ کی مدد کیسے کریں اللہ تو ہر کسی کی مدد کرنے والا خود ہم تو نماز میں کہتے ہیں یاکا نابدو و یاکا نستین پھر یہ کونزی مدد ہے وہ ہے اللہ کے دین کی مدد یہ کہنا جیسے قابط اللہ بللہ کا گھر تو نہیں ہے وہ اللہ نے اپنے ساتھ اس کو وہ بند آیا ہے کہ اس گھر کی یہ عظمت ہے جس کو میں نے کہا میرا گھر نا قطلہ تو اللہ کی ہونٹری تو نہیں ہے اسی طرح یہ کہا گیا ہے کہ جب تم کسی غریب کو دیتے ہو تو سمجھو میری اولاد کو دیتے ہو اللہ کی اولاد تو نہیں ہے اللہ کہتا ہے مال میرا مال ہے اور فق غریب میری اولاد کی طرح دیکھنے تو یہ مال جب کسی غریب کو ہم دیتے ہیں کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو سمجھو ایک قسم کی اللہ کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ قائد بھی ہے اگر تم اللہ کو قرض حسنا دیکھو اب اللہ کو کیسے دیں گے یہی اللہ کو دینا ہوتا ہے اللہ خود تو ذات اپنی طرف سے نہیں ہمارے سے لیتی یعنی دوسرے کی ہیلپ کرنا اس کی بندوں کی مدد کرنا اس کی بندوں کے ساتھ اچھائی کرنا اس کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا اس کی بندوں کے ساتھ اچھائی کرنا اللہ کہتا ہے یہ سمجھو میرے ساتھ تم کر رہے ہیں دیکھ لیں اللہ نے ایک نظام بنایا ہے تم دوسروں کے لئے اچھائی کرتے جاؤ اللہ تمہارے لئے اچھائی کا راستہ کھولتا جائے گا رسول اللہ نے یہ حدیث بتائی ہے تم دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کرو اللہ تمہارے لئے آسانیہ پیدا کر دے گا تم دوسروں کے لئے مشکلات کھڑی کرو گے اللہ تمہیں مشکلات میں ڈال دے گا تم دوسروں کے لئے پریشانیوں کا راستہ بناو گے اللہ تمہیں پریشانیوں میں رکھ دے گا تم دوسروں کے ساتھ نیکی کرو گے اچھائی کرو گے بھلائی کرو گے وہ دل سے دعا کرے گا مو سے کرے نہ کرے دل سے بھی نہ کرے اللہ کو یہ بات تمہاری اتنی پسند آئے گی اللہ تم سے راضی ہو جائے گا دیکھ گا نا اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے ہمارے امام اس لیے جب کوئی غریب آتا تھا تو اس کے اُڑی اُٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے دو آدمیوں کے لئے امام زین اللہ لابدین اُٹھ کے کیا کرتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے ایک جب کوئی طالب علم آتا تھا اس کے لئے کیا کرتے تھے اپنی یہ عباہ اتارتے تھے جب میں نے رمال اتارا ہے ایسے بچھا دیتے تھے اور کہتے تھے اوہ اب اس کے اوپر بیٹھو ٹھیک ہے نا اور پھر وہ کہتے تھے آپ کے صحابے یہ کیا آپ نے ایک طالب علم کے لئے جنہی دین کا علم حاصل کرتا ہے اس کے لئے اتنی آپ اس کی اتنی عزت دے رہے ہیں آپ فرمائیں ہاں یہ میرے نانا کے دین کی ترویج کرنے والے ہیں میرے نانا کے دین کو پھیلانے والے ہیں یہ لوگ ان کا مقام یہی ہے کہ ان کو اتنی عزت دی جائے آپ ایسے کرتے ہیں طالب علموں کی ہاں طالب علموں کو سلام بھی نہیں کرتے ہیں علماء کو عزت کرنی چاہیے علماء کا احترام کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا اس کے بعد دوسرا کس کیلئی امام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے غریب آدمی کے لئے کس کے لئے غریب آدمی کے لئے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے وہ کیوں امام سے پوچھا گئے امام فرماتے تھے غریب کی جو عزت کرے جو احترام کرے تو میرے ہمارے جد رسول اللہ فرماتے تھے تمہاری جو شخص غریب کی عزت کرے احترام کرے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیکیاں اس کی عبادتوں کو اللہ قبول فرما لیتا ہے یعنی یہاں کے جو ہم نیکیاں کرتے وہ وہاں تب پنچانے کا ذریعہ بنتا ہے یہ جو ہم نماز پڑھیں روزہ رکھیں دعائیں مانگیں ہم چاہتے ہیں ہمارے یہ قبول ہو جائیں ہم غریب کی کیا کریں غریب کی عزت کریں غریب کا احترام کریں غریب سے محبت کریں الٹ پیسے والے کی خوش آمد کریں پیسے والے کی چونچلے کریں پیسے والے کو کہیں جناب کوئی غریب آ جائے تو اس کے لئے جناب اس کو وہیں دروازے سے خیریتی کیا کہتے تھے نہیں بیٹھے یا بیٹھے ہیں تو آئیں چلو ٹھیک ہے جائیں ہوگے کام پیسے والے جنہیں جناب بیٹھے نہیں کچھ کھائیں گے نہ آپ نے کوئی پینے کمال کر رہے ہیں ہر وقت آپ ایسے آتے ہیں چلے جاتے ہیں نہیں آپ کوئی کچھ کھونا پڑے گا کچھ پینا پڑے گا کس لئے کھلا رہے ہیں کس لئے پیلا رہے ہیں پیسے والا ہے پھر اس لئے دوسرے نمبر پہ اس کے گھر پھر میں جاؤں گا تو مجھے بھی اپنا وہ کھلائے پلائے گا وہ بھی شک پیسے والے کی بھی عزت کریں یہ نہیں کہہ رہا لیکن غریب کی بدرجہ اولہ اس سے زیادہ کریں کیوں بھئے اس کی کیوں کریں زیادہ بدرجہ اس لئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ غریب آدمی میرے لئے کچھ نہ کرے ملک میں کر رہا ہوں کس کے لئے غریب کی عزت کریں معصومین نے کہا ہے غریب سے محبت رکھیں سیدھوں کے بیٹھیں غریب سے کیا رکھیں غریب کی کیا کریں یا امیر کی صرف خوش آمد کریں ہاں امیر کی خوش آمد کرتے رہیں امیر کی بھی عزت کریں بے شک نیک آدمی ہے امیر ہے مالدار ہے ماشاءاللہ غریب بھی اگر کسی حد تک شریف بھی ہو غریب کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جوہ گھیلتے ہیں جو نشے کرتے ہیں جو چوریاں کرتے ہیں جو آوارہ گردیں کرتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے جو خدا رسول کا خوف نہیں رکھتے بس ہی سیدھ جیدھ کو لے کے پھر کہ ہم غریب ہیں غریب کسی حد تک کچھ حد تک شریف بھی رہے بتایا تھا نا پچھلے سنڈے کو امام نے فرمایا تھا اچھا ایک بندہ غریب ہے لیکن سب بھر نہیں کرتا تو کیا ہو اس کے پاس اس کے لئے کیا کہتا ہے تُو کہا اس کے لئے تنزلو من السماء سائقتن تنزلو السماء اس کے لئے آسمان سے آگ آجائے جو غریب ہے سبر نہیں کرتا اس کو مطلب غریب کو کچھ حد تک سبر کرنے والا اچھائی کرنے والا کیا ہے اپنے آپ کو کنٹرول میں بھی رکھے غریب ہے کمی نہ ہو جائے غریب ہو جائے کیا خیال ہے غریب ہے جوہ کھیلے چوریاں کرے بھائی مانیاں کرے فراد کرے مالک کو دو کھا دے دو نمریاں کرے کیا اس غریب سے اللہ محبت کرتا ہے اہل بیعت محبت رکھتے ہیں غریب تو اللہ اسے بہت محبت رکھتا ہے غریب اگر اچھا ہے رسول اللہ اسے محبت رکھتے ہیں اہل بیعت اسے بہت محبت رکھتے ہیں غریب کیا بن کے رہے شریب شریب بن کے رہے بھائی مانی کا سہاران تو اتنی اچھا ہو جاتا ہے کہ امام اس شریب کی غریب کی کیا کرتے اٹھ کے عزت کرتے ہیں اترام کرتے ہیں اور جب ہم ایسے غریب کی عزت کریں گے بیچارہ غریب آدمی ہے لیکن ہے نیک غریب آدمی ہے لیکن ہے بڑا شریب غریب آدمی ہے لیکن ہے بہت اچھا اس کی عزت کرنی چاہیے اس سے محبت کرنی چاہیے اس کی دعا لینی چاہیے یہ خدا کو بھی پسند ہے اہلِ بیت کو بھی پسند ہے گروہ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کابو میں رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو ٹھیک رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو باقی رہی چاہے غریب ہو یا امیر اپنے آپ کو ٹھیک ہی رکھے یہ تو نہیں غریب تو اپنے آپ کو ٹھیک رکھے اور امیر کمی نہ بن جائے امیر مغرور ہو جائے امیر بعد اخلاق ہو جائے امیر خوشامت پسند ہو جائے نہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کچھ کچھ امیروں میں ایک بیماری ہوتی ہے ان میں کیا بیماری ہوتی ہے ان کی کوئی خوشامت کرے تو اس کا خیال کرتے ہیں جو ان کے آگے کوس کوس کرے نہ تو وہ تو اس کا تو کہتے ہیں بچارہ یہ حق دار ہے اور جو ان کی خوشامت نہ کرے تو اس کی پروائے نہیں کہتے ہیں نہیں امیر کو بھی سمجدار ہونا چاہیے امیری آجائے سمجداری چلی جائے کیا خیال ہے امیری آ جائے سمیداری نہیں جانی چاہیے ٹھیک ہے نا اقل نہیں جانی چاہیے ٹھیک ہے نا تو آج میں بتا رہا تھا امام زین اللہ بدین ہمارے غریبوں سے کتنی محبت رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن غریب کو کیسا ہونا کہیں یہ بھی تھوڑا سا میں نے بتایا پھر عبادتیں کس طرح محبت کرتے ہیں عزداری میں کس طرح کیا کہتے ہیں کہ عزدار ہو حبدار ہو لیکن امام سین کا طرفدار بھی ہو یزید کا پیروکار نہ ہو عزدار وہی ہوتا ہے امام زین اللہ بدین جیسا ہو امام زین اللہ بدین کیا تھے کس طرح نیک تھے سید ساجدین زین اللہ بدین غریبوں کی مدد کرنے والے دعائیں اتنی پڑھیں ایسی پڑھیں کہ ان کی دعائیں کتاب کا نام ہے صحیفہ فتح ہے آپ کو امام زین اللہ بدین کی دعاوں کی کتاب کا نام کیا ہے صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں صحیفہ سجادہ بھی کہتے ہیں زبورِ آلِ محبت بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ مختلف نام ہے تو بہت بڑی اچھی دعاوں کی کتاب ہے جو ہمارے پاس ایک بہت بڑی چیز ہے ہمیں اس میں امام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو کہاں پر کیسے پھکارا جائے آپ کے گھر برث ڈے منائی جاتی ہیں اس میں کیک کاٹا جاتا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو چھوٹا سا میسیج دینا ہے مثلا کیا کریں آپ برث ڈے والے دن آپ کچھ نہ کہیں آپ کہیں ہم صحیفہ کاملہ سے بابا آپ وہ دعا پڑھیں جو امام مزین اللہ عبدین اولاد کی حق میں پڑھتے تھے بہترین دعا ہے امام اولاد کی حق میں کیسی دعا مانگی جائے وہ صحیفہ کاملہ میں ہے والے دین کے حق میں کیسے دعا مانگی جائے وہ بھی صحیفہ سجادیہ میں ہے ٹھیک ہے نا محمد والے محمد پر درود کیسے پڑھا جائے وہ بھی صحیفہ کاملہ میں ہے اپنے گناہوں کی تلافی اور مافی کس طرح مانگی جائے یہ بھی ہے حاجات کی برعاوری کے لیے حاجتے پوری کرنے کے لیے کونسی دعا کیسے مانگی جائے کس طرح مانگی جائے وہ بھی اس میں ہے کوئی مشکلات کو دور کرنی ہے تو کس طرح اللہ کو پکارا جائے یہ بھی امام نے بتایا ہے کوئی پریشانی آجائے تو کس طرح اس کو دور کیا جائے یہ بھی اس میں امام نے طریقہ بتایا ہے یعنی ہر مشکل ہر چیز کا ایک دعا کا طریقہ امام زین اللہ عبدین نے کس میں بتایا ہے صحیفہ سجادیہ میں صحیفہ کاملہ میں جو کہ ہمارے اکثر مومنین کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے گھر کتاب ہی نہیں ہے سیرے سے اور ہو بھی صحیح تو کتاب بیچاری پڑی ہے اب تو موبیل نے اتنا مصروف کر دیا اسی سے جان نہیں چھوٹتی ہاں موبیل نے اتنا زاب ہمارے گلے میں ڈالا ہے کہ اب چار چار گھنٹے موبیل کو دے دیتے ہیں قرآن پڑھنے کے لئے دس منٹ بھی نہیں ہے معصومین کی باتیں دعا پڑھنے کے لئے پندر منٹ بھی نہیں ہے اکثر لوگوں کی یہ حالت ہوتی جاری ہے موبیل پہ ڈیوینٹ پر کر لی ہے چلو جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے اسی میں سے سارا کچھ دیکھ لیں دعا مختصر کی ہوئی ہے چلو بھے ٹھیک ہے یہ بھی یہ ہر چیز موبیل پہ جان چھوڑو قرآن موبیل پہ اب قرآن اٹھانے والی بات گئی کتاب اٹھانے والی بات گئی معصومین کا کلام دیکھیں نجل بلاغہ دیکھیں نہیں یہ کسی بڑے ہمارے گلے پڑ گئی مصیبت ہے نا بہت ساری اچھائیوں سے ہم دور ہو گئے ہیں فائدہ بھی ہو رہے ہیں جو فائدے اٹھا رہے ہیں علمی فائدہ سمجدار اچھی اچھی باتیں اب بہت جلتی سیکھ سکتے ہم لیکن زیادہ تر ہمارے بچے ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں تو میں بتا رہا تھا امام زین العابدین پتہ کیا کرتے تھے امام زین العابدین دو نشستے ہوتی تھی کھانا غریبوں کو کیسے کھلاتے تھے دو پیر کو اپنے گھر سب کو بلواتے تھے اور کہتے تھے امام زین العابدین کہ دستر خان پر جس جس نے آنا وہ آ جائے بہت سارے لوگ آ جاتے تھے کھانا کھاتے تھے اب امام زین العابدین علیہ السلام دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ نہیں آئے اس وجہ سے کہ انہیں شرم آتی ہے تو امام خود رات کے حصے میں ان کے گھروں میں بھی جو نہیں آتے تھے شرم کے بارے اور وہ غریبی بھی ضرورت مند ہوتے تھے مجبور ہوتے تھے اور آتے تھے ان کو بھی جا کے چھپ کے ان کے گھروں میں جا کے رات کے ایک حصے میں اللہ کی عبادت ایک حصے میں غریبوں کی مدد دین کے میں دین کی تروید دین کا قوم اللہ تعالیٰ سے لو لگانا دعائیں پڑھنا منجات کرنا اور ساتھ ساتھ اپنے بابا کے غم بھی کر دیتے لیکن اپنے بابا کا غم کے اس طرح کرتے تھے ایسے کرتے تھے کہ پتہ تلتا تھا یہ امام سین علیہ السلام بتاتے تھے میرے بابا کون تھے یزید کون تھا میرے بابا پر کس طرح ظلم ہوئے ایک ہے نا تو امام زین العابدین اب میں آپ کو ایک چھوٹا سو آکے سنو بات ختم کرتا ہوں ایک دفعہ دیکھتے ہیں والدین کے حق میں کتنے اچھے تھے میرے طرف توجہ دیں بیٹا ایک نو جوان ہوتا ہے آپ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک جوان ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے یعنی جوان چھوٹا نہیں جوان ہوتا ہے لڑکا اپنے بابا کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے بڑا تیز ام تیز جا رہا ہے تیزی سے چل رہا ہے اس کا بابا چاہتا ہے میں اپنے بیٹے کے ساتھ ملوں لیکن بیٹا جوان ہے جناب اپنی شوخیاں دکھا رہا ہے وہ بڑا تیز ام تیز چل رہا ہے اب اس کے والد چاہتے ہیں میں اپنا بیٹے کے ساتھ ملوں اور بیٹے اور ہی کیا کر رہے ہیں تیز ام تیز چلتے جا رہے ہیں یہ چیز امام زین العابدین نے اس کو دیکھی امام زین عحمد باقر علیہ السلام بھی ساتھ تھے وہ کہتے ہیں امام عحمد باقر علیہ السلام آج تک میں نے کبھی اپنے بابا امام علی زین العابدین کو اتنا جلال میں یعنی نرازگی میں غصے میں نہیں دیکھا یہ ایسا کہ اس دن دیکھا میرے بابا کو بڑا جلال آیا ان کا رنگ زرد ہو یعنی سرخ ہو گیا لیکن نہ رہا گیا بارحل یہ چلے گئے بابا میرے گھر ہم بھی گھر پہنچ گئے یہ کچھ دن بعد آیا تو میرے بابا نے اس جوان کو سلام کا جواب دیا تو صحیح لیکن اس سے مو پھیر لیا یہ کچھ دن گزرتے گئے اس طرح سے وہ وقت آیا میرے بابا علی زین العابدین اس دنیا سے چلے گئے پھر یہ امام حمد باقر علیہ السلام کے پاس آتا تھا یہ جوان تو امام علیہ السلام اس کو بھی جواب تو سلام کرتے تھے لیکن بات نہیں کرتے تھے تو اس نے کہا مولا کیا بات ہے آپ کے والد بھی لگتا ہے مجھ سے نراز رہتے تھے اور آپ بھی کہا تم نے کبھی پوچھے نہیں ہے اس بات کی طرف آج تمہیں یہ بات سمجھا رہی ہے کبھی سوچا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا تمہارے ساتھ میرے والد تم سے کیوں نراز رہتے تھے تو میرے سلام کا جواب دے کہ کیوں تم سے بات نہیں کرنا پسند کرتے تھے میں نے بتایا تھا نا امام علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ جو شخص اپنے والدین کو نراز رکھے اور پھر ہمیں اپنے گھر بولائے ہم اس کے گھر نہیں جاتے بتایا تھا نا امام علیہ السلام کے زمانے حالات پہ اسی طرح امام نے کہا امام علیہ السلام نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا میرے بابا نے آج تک اتنا غصہ اتنا میں نے ان کو نہیں دیکھا نراز کسی کے ساتھ ہوتا ہوا جیسا کہ اس دن تیری اس حرکت پہ وہ نراز ہوئے کہا کیا کہا تُو تیجی سے آگے چلتا جا رہا تھا اور تیرا باب چاہتا تھا کہ تیرے ساتھ ملے اور تُو اس چیز کا پروائے نہیں کر رہا تھا تو میں نے کہا بہت بڑا کا بلکل تم نے گناہ کیا ہے باب کے ہمیشہ پیچھے چلے اس کو احترام کرے اپنے باب کو تکلیب نہ پنچائے اور تیرا باب تکلیب میں تھا اسی وجہ سے میرا بابا بھی تُو اس سے نراز سے اور میں بھی تم سے نراز ہوں یہ دیکھیں امام سین علیہ السلام کا بھی واقعہ سنایا تھا امام علی نکی علیہ السلام کے آج امام ماں باپ کے اتنا مقام ہے ماں باپ کے جا کے کیا کرنا ہے میں نے بتایا تھا ان کے ماتھے کا بوسا لیں ماں باپ کے ماتھے کا بوسا لیا کریں ماں باپ کے ہاتھ چومیں ماں باپ کی پیشانی کا بوسا لیا کریں ماں باپ کے پیروں کو جبائیں ان کی خدمت کریں ان کو پانی دیں ان کے جب گھار آئیں تو جلدی سے ان سے چیز لے کے رکھیں جب وہ آئیں تو بیٹھے ہوں تو آپ کھڑے ہو جائیں جب تک وہ نہ بیٹھیں یہ ضروری ہے جب چلیں تو ان کے پیچھے رہیں آپ کی آواز ان کی آواز سے بلند ٹھیک ہے نا شباش اللہ تعالی ہم اچھی باتوں پر عمل کرنے کی